بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ کو ہم ایک بار پھر چینیز ٹائم میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں اور یہ سبق ہے نمبر آٹھ اس سے پہلے ہم ساتھ سبق پڑ چکے ہیں اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں اپنا آج کا سبق ان سٹرنٹس کے لئے جو کہ پہلی دفعہ ہماری چینل پر آئے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہماری چینل کا مقصد آپ کو چینیز زبان میں ایکسپرٹ بنانا ہے تو اگر آپ چینیز زبان سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور مشکل آ رہی ہے آپ کو یا سیکھنا چاہ رہے ہیں شروع سے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک آویلیبل ہے ہماری پلی لسٹ کا اس پر کلک کیجئے اور زیرو سے سٹارٹ کرنا آج ہی شروع کر دیجئے اور دوسرے جو ابھی تک ہمارے ساتھ سیکھ رہے ہیں اگر آپ کو بھول چکے کچھ تو ابھی پہلے ریوائز کر لیجئے کیونکہ آگے بڑھنے سے پہلے بہتر ہے کہ جو آپ نے پہلے بڑھ چکے ہیں اس پہ اچھا سا آپ کو کنٹرول آجائے تب آگے مزا آئے گا کیونکہ آگلے جتنے بھی سبق ہم پڑھنے چاہ رہے ہیں سب میں ہم وہی پچھلے الفاظ کو استعمال کر رہے ہیں تو اگر آپ کے پچھلے الفاظ ہی آپ کو اچھے طریقے سے نہیں آرہے تو اگر آپ پڑھنے کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ پہلے پچھلوں کو ریوائز کیجئے اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھنا سٹارٹ کر دیجئے چلیں جی تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سبق نمبر آٹھ آج کا سبق کا نام ہے وا شیان خرچہ وا شیان خرچہ پہلے یہ تو ہم پاکستانیوں کا فیوریٹ سبق ہے سبق کا نام بھی کیا ہے کہ وا شیان خرچہ میں چاہے بھی نہ چاہتا ہوں تو مجھے چاہے چاہیے تو یہ تو ہمارے دل کی آواز ہے صبح دوپہر شام چاہیے ہمیں چاہے چاہیے تو ہمیں چاہے چاہیے کیسے کہتے ہیں یہ میں آپ سے پوچھوں گا اور ابھی ہم اس کا نام پڑھ رہے ہیں کہ مجھے چاہے چاہیے تو بڑا مزے کا نام ہے دیکھیں یہ کہوہ ہے تو ہم تو دودھ پتی پیتے ہیں زیادہ لیکن چائنا میں چائنا میں چاہے بہت زیادہ مشہور ہے پاکستان سے بھی زیادہ مشہور ہے سچ بتائیں تو ہمیں تو چاہے پینے کا بہت شوک ہے لیکن چائنیز کو تو بہت زیادہ شوک ہے چاہے پینے کا یہ صبح دوپہر شام یہ کہہ ہر وقت ہی چاہے پیتے ہیں ان کی چاہے میں لیکن کہوہ کی ٹائپ ہوتی ہے ساری جیسے گرین ٹی ہو گئی اور میں ان کے پاس کوئی پچاس پچاس سے بھی زیادہ قسم کی نا چاہے ہیں بلکہ ایک میوزیم میں میں گیا تھا ان کے اس کا نام ہی چھا تھا میوزیم کا نام ہی چائے تھا تو اس کے اندر سو سے زیادہ قسم کی چائے انہوں نے ہمیں دکھائی تھی اور سارے کے سارے ڈیفرنٹ قسم کی جڑی بیڈیوں سے پھولوں سے پتوں سے انہوں نے چائے بنائی ہوئی ہے تو یہ ان میں سے ہر وقت پانی میں پتے ڈالتے ہیں گرم پانی میں بوتل میں ڈائرے رکھتے ہیں اس سے ایسا ایسا پیتے رہتے ہیں پورا دن رات تو کہتے ہیں یہ ہیلپ جسم کے لئے اچھی ہے دودھ پتی نہیں پیتے اس سے کہتے ہیں کہ یہ موٹے ہو جاتے ہیں ان کی اس طرح کی سائیکی ہے کچھ لیکن ہمیں تو دودھ پتی والی چائے چاہیے تو اسے چائنیز میں کیسے کہنا ہے اردو میں تمہیں یاد ہے کہنا اب چائنیز میں سیکھ رہے ہیں اور چائنہ جانا ہے تو چائے تو زود پڑھے گی وہاں پہ تو دیکھئے کیسے کہتے ہیں دائلوگ ہے پہلا دائلوگ دیکھتے ہیں اے بی سے کیا پوچھ رہے ہیں تو نی بھی آگو پتا ہے شما بھی پتا ہے یہ پہلے سب کو میں نے پڑھا ہوئے تو آج جو نئے لفظ ہیں یہ شاں گاں خ ہے تو بھی کہتے ہیں میں چاہے پینا چاہتا ہوں یا مجھے چاہے چاہیے بھائی تو اگر آپ سے کوئی نہ بھی پوچھے اور آپ کو بہت دل کر رہا چاہے پینے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تو کسی بھی قریبی دوگان پر جائے ہیں ان سے پوچھے ہیں انہیں بتائیے کہ تو وہ آپ کو کہے گا بھائی ہمارے پاس تو نہیں ہے بات اس دوگان پر ہے آپ جا کے وہاں سے چاہے خرید سکتے ہیں تو اس کے بعد اے پوچھ رہا ہے بی سے تم کھانا کے چاہتے ہو چھ کہتے ہیں کھانے کو تم کیا کھاؤگے یا کیا کھانا چاہتے ہو یا کیا موڑا ہے کیا کھانا ہے آج تو بھی کہہ رہا ہے کہ میں چاول کھانا چاہتا ہوں تو دیکھئے چاول ہے ایک اور بار بتا دیں آپ کو مزے گی کہ چائنا میں چاول مین ڈیش ہے جیسا ہمارے ہاں روٹی کھائی جاتی ہیں صبح تو بہر شاہ میں ہم روٹی کھاتے ہیں چائنا میں روٹی نہیں ملتی چائنا میں چاول کھائی جاتے ہیں صبح تو بہر شام تو اگر آپ چائنا آ رہے ہیں تو آپ کو روٹی بنانا آنی چاہیے ادروائز آپ کو تھوڑا سر ٹف ٹائم ہوگا شروع میں روٹی تو ملنے نہیں ہے روٹی ملتی ہے یہاں سے مشکل سے ملتی ہے وہ بھی ملتی ہے میدے والی اسے آپ پانچ مین رکھو نا تو وہ ایسی سخت بنجاتی ہے آپ سے کھائی نہیں جاتی تو اسے دوبارہ گرم کرے کھاؤ اور پھر وہ ہمارے لئے اتنا ایسی لی ڈیجیسٹ بھی نہیں ہو پا دی شروع میں تو بہتر یہ اگر آپ چائنا آ رہے ہیں تو سٹارٹ میں آپ کچھ سیکھ کیا یہ کھانے بنانے میں کچھ سیکھ کیا یہ روٹی اور سالنگ چینل کچھ بنانا آنا چاہیے آپ کو اور ساتھ میں اپنے ساتھ پتی لے کیا یہ کیونکہ چائے جو یہاں پہ ہے کافی مہنگی ملتی ہے ہماری لپٹن سپریم وغیرہ یا ملتی نہیں ہے ملتی ہے تو بہت زیادہ مہنگی ملتی ہے تو کھانے پینے کی چیزیں زہر سی بات ہیں یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہیں تو یہ آپ کو چائنا آنے سے پہلے ان چیزوں خیال رکھنا پڑے گا تو اسے دیکھیں اب اپنے اس ڈائیلوگ میں جو بڑا مزے کا ڈائیلوگ تھا ابھی تک جتنے ہم نے سب پڑھے ہیں سب سے یوسفل سب سے جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ ڈائیلوگ ہے تو اس میں ہم نے دیکھیں نئے الفاظ کیا سیکھی ہیں یہ دیکھتے ہیں تو نئے الفاظ اس میں جو ہے پہلے ہے شیانگ شیانگ بہت اہم لفظ ہے بہت زیادہ اہم یہ آپ کو فنگر ٹکس پہ ہونا چاہیے اس میں جو بھی اہم ہوتے ہیں اہم سے مراد ہے جو بہت زیادہ اسمال ہوتے ہیں اور جن کے بغیر آپ کی لائف مشکل ہے اسمال کرنا ہی کرنا ہے آپ نے ڈیلی لائف میں آپ کو اس کا بہت زیادہ یوز ہوگا تو شیانگ یہ کچھ تو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں دکھا دیا ہے کچھ ابھی آپ فیچر میں دیکھیں گے شیانگ کے کتنے سارے معنی ہے اور کتنا اہم ہے تو شیانگ ہے چاہنا چاہیں گے تو یہ لکھنے کا طریقہ ہے لکھنے کا طریقہ ہم ہمیشہ آپ کے لئے لے کے آتے ہیں تاکہ آپ ٹرائی کرتے رہیں کیونکہ جتنا لکھیں گے اتنا زیادہ دیر تک آپ کو یاد رہے گا نہیں لکھیں گے تو بھول جائیں گے دو تین دن بعد بھول جائیں گے دو تین ہفتہ وقت بھول جائیں گے بہت اچھی میموری ہے تو دو تین مہین بعد بھول جائیں گے تو بیٹر یہ ہے کہ لکھنا شروع کر دیں آگے ہے خ خ خ کہتے ہیں پینے کو چھا چائے کو کہتے ہیں چھا تو یہ لفظ تو آپ کو آنا چاہئے زیادہ ڈیفرنٹ تو نہیں ہے ہم کہتے ہیں چائے وہ کہتے ہیں چھا تو لکھنے کا دیکھیں یہ ہے اس لفظ کو تو زبان ہی یاد کر لیں جہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو لفظ اس طرح کا کریکٹر بنا ہوا تو اس کے حضر ہوگا چائے چھا تین ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ صرف چائے کے ریسٹورنٹس ہیں سپیچل چائے بھی ملتی ہیں وہاں پہ آپ وہاں جا سکتے ہیں اس کے بعد ہے چھ چھ کہتے ہیں کھانے کو کھانا تو یہ اس طرح لکھتے ہیں بڑا سیمبل سے آسان سا لکھنا آگے ہیں می فن می فن می فن چاول چاولوں کہتے ہیں می فن تو یہ ہم نے اس میں دیکھیں پانچ نئے لفظ سکھ لیا ہیں پانچوں کے پانچوں بہت اہم ہیں تو اب اس کے بعد ریوائز کر کے دیکھ لیتے ہیں آسان ہوگی ہے نا اب آپ نے خود سے پڑھنا کیا لکھا ہوئی ہے آپ پڑھیں اس کے بعد میں پڑھوں گا اس پر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو کتنی اچھی پرنانسٹیشن ہے آپ کی کیونکہ کافی سارے سٹورنٹس ایسے ہیں جو کہ ویڈیوز دیکھے کہہ رہے ہیں ہمیں آگیا سب کچھ لیکن ان کی پرنانسٹیشن بہت ہی خراب ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ پریکٹس نہیں کر رہے بس سن رہے ہیں سنتے رہو گے تو فائدہ ہوگا تھوڑا سا لیکن جب تک بولو گے نہیں تو کوریکشن کیسے ہوگی تو آپ اسے پڑھیں اس کے بعد میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں گا چلیے اب آپ کو پانچ سیکنڈ دی جاتے ہیں آپ پڑھئیے چاہے نی شیان خو شما آپ کیا پینا چاہیں گے یہ پڑھئیے ہم و شیان خو چھا بری نائس اکے میں چاہے بھی نہ چاہتا ہوں یا میرا دل کر رہا چاہے بھینے کو وہ یہ چاہے چاہیے سب کچھ تینوں کہنے کے لیے وہ یہ چاہے چاہیے یا میرا دل کر رہا چاہے بھینے کو یا مجھے چاہے بھی نہیں ہے تینوں کے لیے آپ یہ کہیں گے و شیان خو چھا نیشٹ اس نی شیان چھ شما تم کیا کھانا چاہتے ہو یا آپ کیا کھانا چاہیں گے و شیان چھ می فان میں چاول کھانا چاہتا ہوں یا میرا دل کر رہا ہے چاول کھانے کو یا مجھے چاول چاہیے و شیان چھ می فان ساتھ ہی ہمارا پہلا ڈائیلوگ ختم ہو گیا ہم دوسری ڈائیلوگ کی طرف بڑھتے ہیں ہم دوسری ڈائیلوگ کی طرف بڑھتے ہیں ہم دوسری ڈائیلوگ کی طرف بڑھتے ہیں